اسلام علیکم نمشکار دوستو اس وقت میں مجھے سب سے زیادہ کال اور میسیجز آ رہے ہیں کہ حکیم صاحب ان دو پریشانیوں کے لیے ہمیں کوئی اچھی سی چیز بتائیے کوئی اچھی سی دواء یا نسخہ بتائیے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم ہم بستری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس میں جا رہے ہیں تو ایک منٹ بھی نہیں لگتی اور سارا پانی نکل جاتا ہے اور اس کے بعد میں اگر دوسری باری میں ہم کرنا چاہے تو ہمارے لنک کے اندر تناؤ نہیں آتا جوش نہیں آتا جس کی وجہ سے ہم کرنا ہی پاتے ہیں تو اس پریشانی کا کیا حل ہے کس طریقے سے یہ پریشانی صحیح ہو سکتی ہے آپ صحیح نسخے کے بارے میں بتائیے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ان دو چیزوں کو لے کر میں آپ کو ایک نسخہ شیئر کرنے والا ہوں جس کے استعمال کرنے سے ایک تو آپ کی ٹائمنگ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی کیونکہ یہ جو نسخہ ہے آپ کے نسخہ کے اندر طاقت بھر بھر کے دے گا اسی کے ساتھ میں آپ کا جو ویری اگر بہت زیادہ پتلا ہو چکا ہے تو اس ویری کو بہت زیادہ گھڑا کر دے گا جس کی وجہ سے ایک ٹائمنگ آپ کی بہت اچھی آئے گی اور دوسری بات نسخہ کے اندر طاقت پہنچے گی جس کی وجہ سے ایک بار ہمستری کرنے کے بعد میں دوسری باری میں پندرہ منٹ بھی نہیں لگے گی کہ آپ کا جو نفس ہے جو لنگ ہے وہ دوبارہ سے سٹینڈنگ میں آ جائے گا پھر آپ دوسری باری بھی ہمستری کر پائیں گے اب اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرور پڑھنے والی ہے آپ ایک پرچے پر نوٹ کر لیجی میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی چیز پچاس گرام اسپندرہ سوختی ٹھیک ہے جاوتری لینے ہیں آپ کو بیس گرام اور جائفل لینے ہیں بیس گرام دارچینی بھی بیس گرام لینے ہیں اور اس نسخے میں لونگ آپ کو لینے ہیں پندرہ گرام ٹھیک ہے تل آپ کو لینے ہیں چھلے ہوئے اسسی گرام زافران اس نسخے کے اندر پانچ گرام لینے ہیں ایرانی اکرکرہ لینے ہیں بیس گرام سالب مصری بیس گرام سالب پنجہ بیس گرام شکاکل مصری بیس گرام انجیر لینے ہیں آپ کو اس میں پچاس گرام سفید موسلی بیس گرام اشوگندہ بیس گرام ہری الائچی دس گرام سوف پچاس گرام اور شہد لینا ہے آپ کو اس میں سات سو گرام اب یہ ساری جڑی بوٹیاں جو آپ نے لیے ہیں جتنی بھی ان کو بلکل باریک پیس کر چورن بنانا ہے بلکل باریک ٹھیک ہے کیسر کو خرل کرنا ہے ارکے گلاب میں ڈال کے اور انجیر کو رات بھر جو ہے بگوکر صبح میں جو ہے اس کو مکسی میں گھما کے اس کا حلوہ بنانا ہے پھر شہد میں سب سے پہلے آپ کو کیسر کو ملانا ہے پھر اس کے بعد میں اچھی طریقے سے آپ کو انجیر کو ملانا ہے پھر ساری جڑی بوٹیاں تھوڑی تھوڑی ڈال کر اچھی طریقے سے ملانا ہے تاکہ ایک جان ہو جائیں گے ساری جڑی بوٹیاں اور پھر اس کو آپ کو رکھ دینا ہے پورے پانچ دن کے لیے ایک ڈھبے میں بند کر کے ٹھیک ہے پانچ دن کے بعد یہ سیون کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا صبح کو نہار مو دس گرام روزانہ استعمال کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ کی عمر تیس پیتیس سال ہے تو آپ اس کو جو ہے ایک چمچ دس گرام صبح میں لیجی اگر تیس سال سے زیادہ ہے تو آپ کو اس کے دو چمچ ایک چمچ صبح اور ایک رات میں استعمال کرنا ہے دوستو تو امید کرتا ہوں آپ کو نسخہ سمجھ میں آگئے ہوگا چلتا ہوں ملوں گا اگلی اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے آپ مجھے اجاجت دیجئے خدا حافظ دوستو موسیقی